پنجاب، ہریانہ، ہمارے ساتھ پچیس ریپورٹر شروعات ہم کرنے جا رہے ہیں پٹنا صاحب سے شریگرو گوبین سنگھ جی کے تین سو پچاسویں پرکاش اتصاب کے موقع پر پردھان منتری موڈی آج پٹنا صاحب پہنچے پی ایم موڈی نے گرو گوبین سنگھ جی کو تیاغ کے لیے پریڑنا بتایا پردھان منتری نرندر موڈی بھی پٹنا پہنچے پرکاش پرو کے سفل آئیوجن پر پردھان منتری نرندر موڈی نے بیہار کی جنتہ اور مکھی منتری نتیش کمار کی جم کر تعریف کی پی ایم موڈی نے نتیش کمار کی شراب بندی کے پریاسوں کی بھی جم کر سرہانہ کی اس موقع پر پنجاب کے مکھی منتری پرکاش شنگ بادل بھی موجود رہے پی ایم موڈی نے گرو گوبین سنگھ جی کو تیاغ کے مورتی بتایا پی ایم موڈی نے گرو گوبین سنگھ جی مہاراک دے جنرل دین دے دیہاڑے برو سہیبان دی باکسیس لیر آئی ایم موڈی نے گرو گوبین سنگھ جی مہاراک دا پرکاش شنگھ اسی یہ ننپر صاحب بھی بندہ پر تیر دے منایا ہوتھے بھی مہتی جی آئے دنی بھی بندہ سنگھ بہادر جی دا دن منایا ہوتھے بھی آئے اور اونا دا میں بہت بڑھا لیڈی ہے اور انہی جیلوں کو انہی دونوں وشیسٹ افزار کو دھیان میں رٹھ کر بیہار سرکار نے پورے بیہار میں پھون سراب بندی کا دنگلے لیا گرو گوبین سنگھ جی کے 350 دے پرکاش پر برپٹن سہیب میں بڑی سنکھیا میں آستہ کا سیلا بھومڑا بہت ایشہ لگا لیکن اور تھوڑا کنٹرل سٹک کرنا چاہے سیکیورڈیاں بہت بھی رہا یہاں کی گورنمنٹ نے بہت بڑی اپرماند کیا ہوا جی اور وہ باپا چھبیگ سنگھرا نے لنگر لگایا وہاں پر اور ہمارا گردوارے کے پاس اور وہاں سنگت کے ساتھ آئے ہیں ہم آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ بھجین کرتن جو ہے ارداس لگتار چل رہا ہے ہم بھی کاملہ کرتے ہیں گرو گوبین سنگھ جی سے وہ ان تمام سردھالوں کے جو یہاں پہ لاکھوں کے تارات میں آئے ہیں سب کی مراد وہ پوری کریں آپ کی اور ہماری مراد بھی پوری کریں اور دھر پٹنا کے ساتھ ساتھ دیش بھر میں پرکاش پرو کی رونک دیکھنے کو ملے پرکاش پرو پر بی جی پی کے راستی ادھاکش امیت شاہ نے دلی کے شیچگن صاحب میں ماتھا ٹیکا تو ہریانا کے مکہ منتری منہورلال نادا صاحب میں نتمستر ہوئے شیری گرو گوبین سنگھ جی کے پرکاش پرو کے موقع پر سیاسی دگج بھی گردوارے میں نتمستق ہوتے نظر آئے شیری گرو گوبین سنگھ جی کے 350 میں پرکاش اتصاب کے موقع پر ہریانا میں بھی کافی رونکے دیکھنے کو ملی ہے تمام گردواروں میں سنگتوں نے ارداس کی اور گربانی سنی وہیں مکہ منتری منوہرلال خٹر نے بھی لوگوں کو پرکاش پرو کے شب کام نائے دی مکہ منتری نے یہاں گرو دوارہ پرابندھن کی کئی مانگوں کو پورا کرنے کا بھاروسہ بھی دیا میرا بھی سبھاگیا ہے کہ مجھے نڈا صاحب گردوارہ آ کر کے اور دربار صاحب کی حاجری میں جنتہ کے دشن کرنے کا اوثر ملا کٹ رہی ہیں یہاں کی کچھ ڈیمانڈز جو مجھے بتائی گئی ہیں اس میں مکہ روپ سے ایچ ایس ای ڈی سی کے دوارہ دیا گیا ایک پلوٹ ہے وہ پہلے سروبر کا پلوٹ تھا اس کو پارکنگ کے اندر بدل دیا گیا ہے ایسا ایک بات تک کی گئی ہے گردوارے کے اوپیوک کے لیے یا سرائے کے اوپیوک کے لیے نڈا گردوارہ سرائے کے اوپیوک کے لیے پارکنگ کے اوپیوک کے لیے اس کو بھی لٹ کیا جائے گا دے دیا جائے گا ہماشر پدیش میں بھی شریع گروہ جی کے پرکاش پروکی رون کے دیکھنے کو ملی شملا بس سٹینڈ اسدھ گردوارہ سے پرہات پھیری نکالی گئی اور شابت کرتن کا آئیوجن بھی کیا گیا وہیں بی جے پی کے راشتری ادھیاکش امیشراہ نے ڈلی کے سیسگنج سہیب میں ماتھ ہٹیکا تو بھبال میں مدھر پردیش کے مکہ منتری شریع راہ سنگ چوہان گردوارے میں نت مستق ہوئے مدھر دیکھ کر یہی پرارسنہ کی ہے کہ ہم بھی سچائی کے راستے پر چلیں اچھائی کے راستے پر چلیں دوسروں کی بھلائی کے کام کریں ہر دیکھ بدھائی دیتا ہوں لکھ لکھ بدھائیاں دیتا ہوں پرکاش پروک کے موقع پر گردواروں کو بڑے ہی اکرشک طریقے سے سجایا گیا ہے جس کی رونک دیکھتے ہی بن رہی ہے بیور رپورٹ کے ساتھ ویمل کمار زی میڈیا تو تین سو پچاسویں پرکاش پروک کی رونک پٹنا صاحب میں دیکھتے ہی بنی پرکاش پروک پٹنا میں آستھا کا سیلا بھوڑنا ہوا تھا گروہ گوبین سنگھ کے تین سو پچاسویں پرکاش پروک کے موقع پر پٹنا سے لے کر امریت پرک کی چھٹھا دیکھتے ہی بن رہی ہے یہ بھوڑے تصویریں ہیں شریہ گروہ گوبین سنگھ جی کے تین سو پچاسویں پرکاش پروک کے موقع پر پٹنا صاحب میں بکری چھٹا کی جس کی پوری دنیا قائل ہو رہی ہے اس موقع پر شریہ پٹنا صاحب میں نشان صاحب کا چولہ بدلہ صبح ایک وشال نگر کرتر نکالا گیا جس میں گتہ کے جوہر دیکھنے کو ملے دیش دنیا سے ہزاروں کی تعداد میں پٹنا پہنچی سنگت نے خود کو نحال سمجھا بہت شرطہ ہے بڑا گروہ جی نے ہمارے لیے بلیدان کرے ہیں کسی کو من میں رکھ کے آئے ہیں گروہ جی نے ہمارے لیے بہت کچھ قربانیاں دی ہیں جہاں نشان صاحب جھولتے ہیں وہاں سکھوں کا گروہ دھام ہوتے ہیں گروہ دھاموں میں یہ نشان صاحب ہوتے ہیں اور یہ شہیدوں کا نشان چین ہے تاکتے شری پٹنا صاحب میں مکھے کارکرم آئیو جیت کیا گیا تو امرصر میں بھی سران مندر میں بڑی سنکھیا میں شرط دھالو نے شری گروہ کی ارداس کی وہیں دللی کے شری راکاب گنج صاحب میں بھی بڑی سنکھیا میں سنگت گروہ کرتر میں شامل ہوئے اور گروہانی سنی یہی ہے جی پر مادمہ سارے ہیں خوشیاں بکتے ساتھ کو ہاری سنگت جو دلی سے آئی ہے تاکتے ساپ پہ مطلب نہیں کنے کے لئے آئے دیش دنیا میں شری گروہ گوبین سنگھ جی کے تین سو پچاس میں پرکاسپار پر بھاوے آئیوجن کیے گئے لیکن جو ایک بات ہر جگہ دکھی وہ رہی سنگتوں اور شرط دھالوں کا اتصاحت اور جوش جس میں کہیں کوئی کمی نہیں دکھی پرکاس اتصو کو لے کر پٹنا میں پچھلے کئی مہینوں سے تیاری چل رہی تھی بیرو ریپورٹ پٹنا ادھر پٹنا میں پرکاسپار پر الگ الگ رغم دیکھنے کو ملے سکھ سنگت کو کسی بھی طرح کی کوئی دکت نہ ہو اس کو لے کر بھی خاص انتظام کیے گئے تھے سنگت کو پرساد کے بھی ویاکم ویاپک انتظام دیکھیں پرکاسپار پٹنا پہنچنے والے شرط دھالوں کے لئے پرساد کی ویشیس ویبستہ کی گئی ہے حالانکہ پرساد بھو دوارہ میں ہر دن ملتا ہے لیکن اس وقت پرساد بہت بڑی تعداد میں بنایا جا رہا ہے ہمارے ساتھ سردار جگجیون سنگھ جی ان سے جان لیتے ہیں کیونکہ پرساد کی ویبستہ پوری طریقے سے انہوں نے اپنے گندھے پر لے رکھی ہے جگجیون سنگھ جی کتنی پرساد آپ لوگ بنا رہے ہیں اور کتنا سیل ہوا ہے کیا خپت ہوئی ہے پرساد تو یہاں پر باروں میں نبیلتا ہے لیکن ابھی گرپورپ کے موقع پر پر خاص کر پرساد کی ویشیز تیاری کی گئی ہے جو کہ پچیس تاریخ سے ابھی تک عمومن ڈیلی دس لاکھ روپیس اوپر کی سیل ہو رہی ہے اور اس کی تیاری پوری جوڑ سور سے ہے تاکہ سنگھت کو پرساد کی کمی نہ ہو کتنے آپ لوگوں نے کرمچاریوں کو لگا رکھا ہے اور کتنے لوگوں کو آپ لوگوں نے لگا رکھا ہے آپ خود لگاتار سیوا دے رہے ہیں کتنا کام کرنا پڑ رہا ہے بھی میند کتنی پڑ رہے ہیں آپ بھی لگو سو لوگ لگے ہیں پرساد میں پوری بنانے سے لے کے مدلس سیل کرنے تک میں اور عمومن سویرے چھ بہ سے لے کے رات کو بارہ وز تک پرساد بنتا رہتا ہے اور پھر بارہ وز سے لے کے چار پانچ گھنٹا سلیشن کرتا ہے آپ لوگوں کو امید تھی کہ اتنی بڑی تعداد میں کیونکہ راجی سرکارٹ نے بھی ایک امید رکھی تھی کہ پانچ لاکھ تک لوگ آئیں گے لیکن کیا آپ لوگوں کو امید تھی کہ یہ آگڑا کروس بھی کر سکتا ہے ہم لوگوں کو تو سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں پورے ویسو کے جتنی بھی سنگل جہاں بھی ستابدی منائی گئی ہے اتنی بھیڑ کہیں نہیں ہوئی ہے سارے ویسو کے ریکارڈ ٹوٹ چکے ہیں دنیواد تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی تعداد میں یہاں پر سردھالو پہنچ رہا ہے اور خاص طور سے پرشاد کے لیے بہت مسکت کرنی پڑ رہی ہے کیونکہ یہاں کام چوبی سو گھنٹے چل رہا ہے کیامرہ میں نیساند کے ساتھ آشرتو شندرہ زی میڈیا پٹنا آکے بڑھتے ہوں اور اب بات پنجاب کی سیاست کی یہ پنجاب ویدھان سبت چناب کیلئے مکہ منتری پرکار سنگھ بادل اور مکہ منتری سبیر سنگھ بادل کی سیٹ گھوشت کر دی گئی ہے آخر کار شروع امنی کالی دل نے بھی اپنے دو خاص جرنیلوں کو چناوی مدان میں اتار دیا جس کا سبی کو انتجار تھا خاص کر کے ورودی کھے میکو مکہ منتری پرکار سنگھ بادل ایک بار پھر لمبی سے چناوی تار ٹھوکیں گے وہیں سبیر سنگھ بادل جلالہ باز سے اپنی قسمت اجمائے گئے اب دیکھنا ہوگا کہ کانگرس پارٹی کی طرف سے کون سے امیدوار ان دو شروع امنی کالی دل کے ماں اور رتیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے چناوی مدان میں اتریں گے جکتار سنگھ زی میڈیا چندی گئے اور اب بات پٹیالہ ویدھان سبا حلکے کی پنجاب ویدھان سبا چناویوں میں پٹیالہ حلکے پر ہونے والا سیاسی گھماسان بہت ہی دلچسپ ہونے جا رہا ہے شروع منی اکالی دل پورو سینہ دیکش جے جے سنگھ کو امیدوار بنا سکتی ہے پنجاب کی ہوت سیٹ پٹیالہ سے شروع منی اکالی دل پورو سینہ دیکش جے جے سنگھ کو میدان میں اترنے جا رہی ہے ویدھان سبا چناو میں اس بار پٹیالہ شہری سیٹ پر مقابلہ فوج کے دو پورو افسروں میں ہوگا جنرل بنام کیپٹن جی ہاں سیاسی فضا میں سرگوشیاں سنائی دے رہی ہیں کہ شروع منی اکالی دل کیپٹن امرندر سنگھ کو پٹیالہ سے گھیرنے کے لیے ان کے خلاف پورو سینہ دیکش جنرل جے جے سنگھ کو اتر رہی ہیں ادھر جنرل جے جے سنگھ نے پٹیالہ میں ڈیرہ ڈال دیا ہے دعویٰ کیا ہے کہ اگر پارٹی ان کو چنابی میدان میں اتارتی ہے تو وہ کیپٹن امرندر سنگھ کو تگڑی چنواتی دیں گے جے جے سنگھ کے نام کی چرچہ سننے کے بعد کیپٹن امرندر سنگھ نے کہا کہ یہ اچھی بات ہے کہ دو فوجی افسروں میں مقابلہ ہوگا پورو سینہ دیکش جے سنگھ نے دعویٰ کیا کہ راج نیتی ان کے لیے نائی نہیں ہے کیونکہ وہ گورنر رہ چکے ہیں انہوں نے کہا کہ بیوستہ اور لیڈرشپ کا گھن فوج اور سیاست دونوں میں ضروری ہے ایڈمنیسٹریشن اور لیڈرشپ یہ دونوں فوج میں بھی ریکوائرڈ ہیں اور یہ دونوں ان کی ضرورت راج نیتی میں بھی خود کو پٹیالہ کے لیے پیراشیوٹ امیدوار بتائے جانے پر جے جے سنگھ نے کہا کہ ان کی جڑیں پٹیالہ شہر میں ہیں اور یہاں کا پانی پی کر وہ بلندیوں تک پہنچے لائف دے چار بار سال کٹے نے پٹیالہ پانی پیتا ہے ایتھے دان کھاڑا ہے پاگت آئی بڑا ہو گیا تے ہون میں جسے دکھ پہنچیا شروعات ہے پٹیالہ چاہے جڑ ساڑی پٹیالہ چاہے پٹیالہ سیٹ پر دو پورو فوجیوں کے بیچ ہونے جا رہا ہے یہ مقابلہ وقت کی دلچسپ ہونے جا رہا ہے حرپی دھالیوال جی میڈیا پٹیالہ اور اب بات ٹکیٹ کی ٹینشن کی جی ہاں ٹکٹوں کو لے کر ہوئے کلیش کے بعد اب کانگریس اپنا پرانا حال دیکھتے ہوئے ہر قدم کافی سوچ وچار کر ہی آگے بڑھا رہی ہے پارٹی کا کہنا ہے کہ پرانے نیتاؤں کو پراتمکتہ دی جا رہی ہے پنجاب ادھان سبح چناؤ کی تاریخ کے اعلان کے بعد سیاسی دلوں کو جلد امیدواروں کو میدان میں اتارنے کا دباہ بڑھا دیا ہے ستتر سیٹوں پر امیدواروں کا اعلان کر چکی کانگریس پھونک پھونک کر قدم بڑھا رہی ہے ہم بکا سونی کی مانے تو باہر سے آئے امیدوار بھی ٹکٹ کی امید لگائے بیٹھے ہیں لیکن پارٹی پرانے کانگریسیوں کو ترجیح دے رہی ہے ٹکٹ نہیں ملنے سے ناراض کانگریسی نیتاؤں کے بطور آزاد امیدوار چناؤ لڑنے کی تیاری کو انہوں نے غلط ہے رہا ہے سونی کے مطابق سبی کو ٹکٹ دینا سمبھاو نہیں ہے حالانکہ کچھ سیٹوں پر امیدوار بدلے جانے کی سمبھاونا سے بھی انہوں نے انکار نہیں کیا کوشش یہ ہے کہ جتن والے کینڈیڈیٹ نو ٹکٹ ملے بہت زیادہ کوشش کانگریس ایجنٹی یہ ہے کہ جنہ نے پچھلے دس سالہ ویچ چناؤ تاریخوں کا اعلان ہونے کے ساتھ سیاسی ڈل جلد سے جلد امیدواروں کے اعلان کی بات کرتے نظر آ رہے ہیں کیپٹن امریندر سنگھ اور ویجے سامپلا اس مددے پر ایک سور میں بولتے دیکھے اگر میں سامنے نیا کہ کوئی بھی انڈیپیننٹ کسی نو بھی انڈیپیننٹ نہیں لڑنا چاہی دا چیلیس سیٹوں رہن دیا ہے پارٹی دا پورا پارٹی دا ایک سنگھٹھن رہن دا ہے اور میں سامنے نیا کہ اگر کتھے لیڈرشپ نو کوئی ایو جی چانکاری مل دی ہے جو چنے ہوئے امیدوار دے پاکشویت نہیں جاندی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ پارٹی گوھر کرے مگر ادھا میں نو پتا نہیں کانگریس نے کچھ سیٹوں پر امیدواروں کے فیر بدل کو برقرار رکھا ہے دلی سے پنکچ گپائی کے ساتھ لالت شرما زی میڈیا اور اب خبر فازلکہ سے فازلکہ کی سب جیل میں چناوی بیٹھا کر رہے شراب کاروباری شبلال ڈوڈا پر ایس ڈی ایم نے دلبل کے ساتھ چاپا مارا اس معاملے میں چوبیس لوگوں کے خلاف معاملہ درج کیا گیا ہے بھیم ٹانک ہتیا کانڈ کا آروپی شبلال ڈوڈا پھر سے سرکھیوں میں ہے چناوی سرگرمیوں کے بیچ لگ بھگ چوبیس لوگ جیل میں ڈوڈا سے ملاقات کر رہے تھے اسی دوران ڈیپٹری کمیشنر نے چھاپا مار دیا جس کے بعد سبھی چوبیس لوگوں کے خلاف کیس درج کر لیا گیا ملاقات ایسے سمائے میں ہو رہی تھی جب ملنے کا وقت نہیں تھا بتایا جا رہا ہے کہ سبھی لوگ چناو کے متنظر جیل میں ڈوڈا سے ملاقات کرنے پہنچے تھے چوبی بندے اندر بیٹھے سی تقریب چھے سبا چھے بجے جیل اتھارٹی دے خلاف جڑی ہے انہوں نے جیل نجیمان انسار جڑی ہے پلنگنا کیتی ہے تو اس دسماندے بچے سی انہوں نے خلاف کار بھی کرنے لی گورنمنٹوں لکھاں گے ایک کٹو میں لائے تھے اندر ایک مرجا مگا چھے والڈا انہوں نے ملاقات کرنا آئیسے ہو یہ کوئی خاص ہونا ہے میٹنگ بلائی گئی دوسری طرف پنجاب کانگرس نے اس مسئلے کو لے کر اکالی بی جی پی سرکار کو نشانے پر لیا ہے اور چناؤ آئیوب سے سخت کاروائی کی مانگ کی ہے وہیں پنجاب بی جی پی ادھاک چیو جی سامپلا نے کہا کہ اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو اسے سزا ضرور ملنے چاہیے میں محسوس کرتا ہے کہ لیکشن کمیشن نو یہ سرکار دے خلاف کاروائی کرنے چاہیے دی ہے کہ یہ سرکار جانبج کے جڑے بھی گنڈے ہیں جیلان تو پجے ہوئے پہ گھوڑے ہیں سرکار انہوں نے پکڑ دی نہیں اور لیکشن کمیشن جڑے ہیں وہ اینا دے ادھکاریاں دے اوپر ترنت کاروائی لہی چتام نہیں دے ہوئے آپ اکالی بھاجبہ کی بات کرتے ہیں اگر میرا کل کو بیٹا بھی ہو اگر میرا گلتی ہوئی تو اس کو بھی سجا ہونی چاہیے اس میں اکالی اور بھاجبہ نہیں ہے کوئی بھی ہو اس کے جس طرح بھی ہو اور جو بھی وائیلیشن کرے گا بہت چرچت بھیم ٹانک ہتیا کانڈ کا اروپی شیولال ڈوٹا فیلحال جیل میں بند ہے اور جمانت کے انتصار میں ہے فضلکہ سے سنیل ناپال امریسر سے راجن گسائی لوتھیانا سے تپن ملکھترا زی میڈیا ادھر اس ماملے پر سیاست بھی گرما چکی ہے کانگریس کے نیتا سنیل جاکھر نے اس بارے میں چناب آئیوک سے شکایت کرنے کی بات کہی ہے بھیم ٹانک ہتیا کان کے اروپی کی جیل میں دو درجل لوگوں سے ملاقات بینا سرکاری شہ کے نہیں ہو سکتی کانگریس ادھائک نے یہ دعویٰ کیا ہے فضلکہ سبجیل میں ہتیا کے اروپی شیبلال ڈوڈا سے چوبیس لوگوں کی ملاقات کو لے کر پنجاب کانگریس گرم ہے اب وہر سے پارٹی کے ویڈھائک سنیل جاکھر نے اس بابت چناب آئیوک سے شکایت کرنے کی بات کہی ہے انہوں نے سیدھے طور پر اکالی سرکار کو نشانے پر لیا ہے ان کا کہنا ہے کہ موڈل کوڈ آف کنڈکٹ لاغو ہونے کے باوجود اس طرح کی ملاقات بے حد چند ناجرک ہے اسی الیکشن کمیشنر نو ملانگے کل جاکے اس ہڑی مانگ گئے اس اکالی بیجیو کی سرکار نو برخواست کتا جاکے تیاز ایڑا الیکشن ہے دوران بھی پریزیڈنٹ رول لائے جاوے ادروائز موڈل کوڈ آف کنڈکٹ لگنے بعد جیل دے اندر اس طرح بیٹھ کے میٹنیاں ساجش کیتی جا رہی ہے وہ بینا ہائیس لیبل جیل آف گورنمنٹ دے پیٹرن دے بینا نہیں کیتی جا سکتی جاکھر نے بتایا کہ نابہ جیل بریک کیس کے مہینے بر بات بھی اس طرح کا واقعہ راجے سرکار کی کارگوزاریوں کو بیان کرتا ہے اکالی سرکار دی جڑی منشاہ ہو بلکل کلیر ہوگی کس طرح کانگریس پارٹی دا چارجر ہے بھی انہیں جانگوچ کے جڑے اپنے گنڈیاں دی فوج پال رکھی ہے جیل آنچے بیٹھے پنجاب کانگریس پہلے بھی خراب لاؤنڈ آرڈر کا حوالہ دے کر چناؤ آئیوک کے دکھل کی مانگ کر چکی ہے دلی سے پنکٹ کپاہی کے ساتھ میں شرمازی میڈیا چھٹ گئے اور اب بات راجنیتک پارٹیوں کی تیاری کی پنجاب بی جی پی ادھیکش ویجے سمپلا کا کہنا ہے کہ بے شخص صوبے میں بھارتی جنتہ پارٹی 23 سیٹوں پر چناؤ لڑ رہی ہے لیکن سبھی سیٹوں پر پارٹی کا بہت اہم یوگدان ہے پنجاب بی جی پی نے وکاس کے مدے کو ادھار بنا کر چناؤی دنگل میں گھٹ بندن کی جیت کی امید جتائی ہے پنجاب میں اکالی دل کے ساتھ بی جی پی کا گھٹ بندن ہے بی جی پی کے کھاتے میں بے شخص 23 سیٹیں ہوں لیکن اس کا تاوہ ہے کہ پاٹی 117 سیٹوں پر چناؤ لڑ رہی ہے پنجاب بی جی پی ادھیکش ویجے سمپلا کے مانے تو گھٹ بندن میں اس کا اہم رول ہے ایسے میں سبھی سیٹوں پر کی کیندر اور راجع کی سرکار نے جم کر وکاس کیا ہے اور وکاس کے مدے پر ہی جنتہ سے ووٹ مانگیں گے یہ گھٹ بندن کا جو رول ہوتا ہے وہ نبھائیں گے اور اگر بھارتی جنتہ پارٹی صرف مہج 23 ویدھان سباؤں پر چناؤ نہیں لڑتی وہ 117 پر جہاں گھٹ بندن ہے تو وہاں پر اکالی دل کے ساتھ بھی کھڑی ہوتی ہے اس لیے اگر آپ کہیں گے کہ بھارپا کا 23 نہیں ہمارا رول 117 سیٹوں پر رہے گا میں نے پہلے بتایا کہ ہمارے پاس وکاس کی ایک بہت بڑی فیرش ہے چاہے وہ کیندر سرکار کی دور سے لے اور چاہے پنجاب پردیش کی تو سبھی کا جھان رکھ کے ہم نے اس وکاس کیا ہے پارٹی میں کسی طرح کی گھٹ باجی سے سامپلا نے انکار کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ منبھید کسی کے بیچ ہو سکتا ہے لیکن پارٹی نیتاؤں کے بیچ منبھید نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی میں آپ نے پچھلے بہت لمبے سمیے سے دیکھا ہوگا کہ کبھی بھی گھٹ باجی نہیں اچھا شکتی ہونا وہ الگ بات ہے منبھید نہیں ہے پنجاب میں چوداسی سیٹوں پر اکالی دل چناب لڑتا ہے جبکی 23 سیٹیں بی جے پی کے خاتے میں ہیں لودیانا سیت اپن ملوترا زی میڈیا اور دھر پنجاب میں چناب بھی بگل بجنے کے ساتھ چناب پرچار بھی اب پورے زور سے شروع ہو سکا ہے لہرہ گاگا سیٹ سے کانگریس کے امیدوار راجندر کور بھٹل نے آج اپنے ہلکے میں روڈ شو کیا پنجاب ویدان سبا چناب کے تحریکوں کا اعلان ہوتے ہی امیدواروں نے اپنا پرچار شروع کر دیا آج کانگریس کی لہرہ گاگا سے امیدوار راجندر کور بھٹل نے روڈ شو کیا پنجاب میں چنابی بگل بچتے ہی امیدوار رن کے میتان میں اتر آئے ہیں پنجاب کانگریز کی ورش نیتا اور لہرہ گاگا سیوٹ سے کانگریز سمیدوار راجیندرک اور بھٹھل نے بھی اپنے چناوی کشیتر میں چناوی کمان سنبھال لی ہے اپنی جیت کا دعوی کرتے ہوئے بھٹھل نے لہرہ گاگا میں روٹشو کیا جس میں انہوں نے اپنے پرتیدوندھیوں کو بری طرح سے پٹھکنی دینے کا اعلان کرتے ہوئے پنجاب میں کانگریز کی سرکار بننے کا دعوی کیا بھٹھل کے روٹشو میں کانگریز کی نیتا مندبری سنگھ بادل نے بھی کانگریز سرکار بننے پر راجیندرک اور بھٹھل کے اپنوں کی منتری بننے کی بات کہی بھٹھل نے کانگریز کے سرکار بننے پر روٹشو کینا کار آنے پر کئی طرح کے وائدے پورے کیے جانے کی بات بھی تہی روڈ شو میں بھٹل کے نشانے پر ویروتی دھیر رہے پنجاب میں کانگریس کا مخال بتاتے ہوئے بھٹل نے پنجاب میں کانگریس کی سرکار بنانے کا دعویٰ کیا روڈ شنگھ زی میڈیا آکے بڑھتے ہیں اور اب بات آم آدمی پارٹی کی چنڈگڑ میں آم آدمی پارٹی کے وولنٹیرز کی اور سے آم آدمی پارٹی کو ویدیشوں سے ملنے والی فنڈنگ پر روک لگانے کی مانگ کی گئی ہے فنڈنگ پر روک لگانے کی یہ مانگ پارٹی کے ویدیش وولنٹیرز کی طرف سے ہی کی گئی آم آدمی پارٹی کے وولنٹیرز نے ہی پارٹی کی ویدیشی فنڈنگ پر روک لگانے کی مانگ کی ہے آم آدمی پارٹی پر اب تک پارٹی کی فنڈنگ کے نام پر ویروہ دل ہی ٹی کا ٹپڑنے کیا کرتے تھے لیکن اب اپنے بھی پارٹی کو ننگا کرنے میں جھوٹ گئے ہیں چنڈگڑ میں آم آدمی پارٹی کے ہی وولنٹیرز نے پریس کانفرنس کر آپ کو ویدیشوں سے ملنے والی فنڈنگ پر روک لگانے کی مانگ کی ہے پارٹی کو اس وقت کچھ چند لوگوں نے اس پر قبضہ کیا ہوا ہے ہم انہیں بولتے ہیں چندہ چور گرہو بڑی سپاسٹی بات ہے اگر آپ اپنے چندہ نہیں دکھا سکتے تو آپ بے ایمان ہیں آپ ایماندار تو ہے نہیں جب بے ایمان ہیں تو آپ بھاشتہ چاری بھی ہیں ہم جنتوں کو سکشت کرتے ہیں کہ ہماری پارٹی کو آپ چندہ مد دیجئے ہماری پارٹی بفل ہوئی ہے ہم آدھی پارٹی کو ہو رہی فنڈنگ پر روک کی یہ مانگ پارٹی کے ہی ویدیش ماملوں کے سیل سے جڑے وولنٹیرز نے کی ہے ان وولنٹیرز نے آروپ لگایا ہے کہ پارٹی میں فنڈنگ کا کوئی حساب کتاب نہیں رکھا جاتا جون 2016 سے ڈونر لسٹ ہے انڈر مینٹیننس ہے جون میں پارٹی نے ڈونر لسٹ کو ہٹا دیا اور اس پر لکھا ہے کہ انڈر کنسٹرکشن کمنگ سون پچھلے سات مہینے میں اگر میں شکاگو سے پیدل بھی چلوں تو پانچ بار شکاگو سے ڈلی اور واپس جا سکتا ہوں پارٹی کو اس وقت پارٹی نے چندے کا حساب کتاب دینا بند کر دیا چندے کو لے کر سماسیوی انہ ہزارے بھی آم آدمی پارٹی کی کتنی اور کرنی میں فرق ہونے کا آروپ لگا چکے ہیں چندگر سے جکتار پولر کے ساتھ راجن گو سائنزی ملیا